آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یوٹیوب کے اوپر یا الگ الگ جگہوں پر آپ الگ الگ شوشل میڈیا پر بہت جگہ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی دکانیں چلاتے ہیں محبت کے ایسے ایسے عملیات پیش کرتے ہیں محبت کے وظیفے ڈالتے ہیں محبت کے نقش بنا کر کے دیتے ہیں محبت کے تعویز لکھ کر کے دیتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ ہو نہیں پاتا ہو گیا کسی کو فائدہ ہو گیا ورنہ زیادہ یہی آتا ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو چیز میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو جو عمل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ روحانی ایسی طاقت سے بھرپور عمل ہے آپ سارے نقشوں کو سارے تعویزوں کو ایک طرف رکھ دینا یہ روحانی عمل اتنا طاقت سمیٹتا ہے اپنے اندر جو صرف آپ لوگ سمجھے گا ایک رات کے اندر within one night اپنا پورا کا پورا کام پورا کر دیتا ہے ایک رات کے اندر تو پھر یہ جو عمل ہے نا سب سے زیادہ کامیاب عمل ہے اس عمل کو all in one بھی کہا جاتا ہے عمل all in one بھی کہا جاتا ہے یہ صرف محبت کے حوالے سے ہی کام نہیں آتا ہے محبوب کو اگر آپ پانا چاہتے ہیں واقعی میں پریشان ہیں کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آرہا تو شکل میں یہ عمل کام کرے گا دوسری چیز یہ عمل کی کچھ ضروری شرطیں ہیں اور یہ عمل صرف محبت میں ہی نہیں بلکہ الگ الگ دیگر مسئلوں میں بھی کام آتا ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی اب میں کچھ ضروری چیزیں بتا دوں سب سے پہلی چیز اس ویڈیو کے کمنٹس ہم نے جو ہیں کمنٹس جو ہیں دیان سمجھ لیں وہ ہم نے کلوز کر دی ہیں بند کر دی ہیں کمنٹس اس لیے بند کر دی ہیں کیونکہ ویڈیو ہماری بڑی ہوگی تفصیل ہوگی ڈیٹیل ہوگی ہر بندہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ڈائریکٹ عمل کرے سیدھا عمل کرے اور کامیابی اٹھا ہے کوئی سوال کہیں پر کمنٹ ہے کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کمنٹوں کو بند کیا گیا کمنٹ بند کرنے کا دوسرا بڑا ریزن یہ ہے کہ بہت سارے نکلی جالی فراد دھونگی لوگ جو پیسہ لوٹتے ہیں کمنٹوں میں جا جا کر اپنے نمبر چھوڑتے ہیں کہ ہمارے گرو جی سے سمبر کر لو ہمارے باوہ جی سے سمبر کر لو ہمارے تانترک جی سے نجومی جی سے یہ ایسے بہت سارے یادے ہیں ان تمام کو ایک سائیڈ میں اٹھا کر پھیک دیا کمنٹوں کو ہی بند کر دیا تو یاد رکھئے گا ویڈیو کو آپ نے سمجھنا ہے اچھے طریقے سے عمل کی ایک اور ضروری بڑی شرط یہ ہوگی کہ یہ عمل جو ہے فرائیڈے نائٹ جمعے کی رات میں ہی کیا جائے گا اب یہ جمعے کی رات لوگوں کو یہاں کنفیوزن ہوگا کہ جمعے کی رات کیا ہے جمعے کی کونسی رات ہوتی ہے جیسے کی آج تھرسڈے ہے تھرسڈے کا پورا دن گزر گیا دن کے بارہ بچ گئے ایک دو تین چار پانچ سات بچ گئے اس طریقے سے اب شام ہو گئی جمعہ کی شام ہو گئی اب یہ جو رات آئی ہے نا یہ جو اب رات شروع ہو رہی ہے جمعہ کا دن پورا ہونے کے بعد رات شروع ہو رہی یہ کہلائے گی فرائیڈے نائٹ جمعہ کی رات کہلائے گی یاد رکھئے گا اس چیز کو کیونکہ اسلام ایک جو دن ہے وہ مغرب کے وقت میں بدل جاتا ہے نہیں تاریخ جو ہے وہ مغرب کے وقت میں بدلتی ہے تو جو جمعہ رات کے بعد رات آئے گی اس رات میں یہ عمل یعنی جمعہ کی رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا یہ عمل صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہوتا ہے بار بار عمل نہیں کرنا ہوتا ہے کوئی بھی دنیا کا ایسا مقصد کوئی بھی ایسا معاملہ جو بہت لمبے عرصے سے آپ کا حل ہو پا رہا ہو جس کا کوئی سمدھان آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہو بہت سارے نقش بنائے بہت سارے تعویزاتوں کا استعمال کیا بہت ساری عملیات کی لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ پریشان ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اس روحانی ایک ایسی آیت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو ایک رات میں ہی اپنا اتنا طاقت رکھتی ہے کہ ایک رات میں اس مسئلے کو حل کرا دیتی عمل بڑا ضرور ہوگا لیکن possible ہے impossible نہیں ہے میں نے بتایا کہ بھئی اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ پانے کیلئے کچھ کھونا پڑتا ہے یہ آپ نے اچھے سے سنی ہوگی کہاوت بھی سنی ہوگی گئی لوگوں کے مو تو آپ کو اپنا ایک رات کا وقت دینا پڑے گا پوری رات کا نہیں ہے بھئی سمجھ لیں ایک رات میں یہ عمل کیا جائے گا تو تھوڑا وقت ضرور دینا پڑے گا اگر آپ کو پورا یقین ہے وشواس ہے بھروسہ ہے کلام الہی پر قرآن مجید پر اللہ اور اللہ کے رسول پر تو یقین مانے گا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا ایک رات میں اور ایک بہت ضروری بات کہ آپ جائز مقصد کے لئے اس نقش کا استعمال کرنا نہ جائز مقصد کسی کی ماں بیٹی کسی کے بھائی بہن کو بلے وجہ پریشان کرنا اس کو اپنے جال میں پھسانا اس کو اپنے پیچھے بنا وجہ جان نہ پہچان میں تیرا ممان کر کر کے اس طریقے سے چیزوں کا استعمال کرنا ناجائز کاموں کے لئے بلکل حرام ہے یہ سمجھ لیں آپ واقعی میں پریشان ہیں کب معاملے ایسے تک آ جاتے ہیں کہ چھٹی طلاقوں پر نمبر ہے گھر وہ جڑنے کو دیکھ رہے ہیں کسی کی بیوی کسی اور مرد کے چکر میں چل رہی ہے کسی کا شوہر کسی اور عورتوں کے چکر میں چل رہا ہے لڑکیوں کے چکر میں چل رہا ہے پریشان ہیں ان لوگوں کے لئے تو یہ بڑا تیز کام کرتا ہے اور باقی آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے اس کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اب آپ سمجھے گا یہ عمل کس طریقے سے ہم پڑھیں گے آپ نے بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے آپ سمجھ لیں آپ چاہیں تو کافی پر مدد پین کی مدد سے لکھ لیں اور پھر آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں عمل پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سمجھے گا ساری چیزوں کو طریقہ کیا ہے وہ اب ہم آپ کو بتا رہی ہیں پر میتھٹ جو ہے پڑھنے کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ سمجھیں آپ رات کو دس وجہ سے لے کر دس وجہ سے سمجھیں دس وجہ گیارہ وجہ بارہ وجہ دس گیارہ وجہ کے ٹائم آپ عمل شروع کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ نے ایک آیت مبارکہ کا ورد کرنا آیت مبارکہ جب پڑھنے بیٹھیں گے تو اس سے پہلے جو بھی مقصد ہے چاہے محبت کا ہے یا محبت کے علاوہ کوئی اور دیگر مسئلہ ہے کسی بھی مسئلے کا ہے جو بھی چیز ہے اس مسئلے کو دل اور دماغ میں رکھنا اللہ سے دعا کرنا ہے بس یہی حاجت لے کر کے بیٹھ جانا یا اللہ میں یہ عمل کروں گا میں یہ عمل اس مقصد کے لئے کر رہا ہوں میں یہ قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ کا ورد اس رات میں بیٹھ کر اس لئے کر رہا ہوں فلا مقصد کے لئے کر رہا ہوں یا اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی دے میرے ان تمام پریشانیوں کو دور کر دیں اس عمل کی خیر و برکت سے اس عمل کے صدقے میں اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اس عمل میری تمام پریشانیوں کو دور کر دیں عاجت لے کر بیٹھ جانا ہے عمل پڑھئے گے سب کس طریقے سے پڑھنا ہے عمل میں جو آیت مبارکہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہاں لکھ کر بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر نظام لوگ لکھ لیں اب لوگ پڑھنا اس طریقے سے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد پڑھیں گے آیت قریبہ سبحان اللہ دیان سا سمجھ لیں میں نے لکھا ہے سبحان اللہ قادر قاہر قویل قافی یہ ایک مرتبہ میں نے آیت کریمہ پوری جو یہاں پر لکھی ایک بار ہو گئی یہ آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قادر قاہر قویل قافیل ایک بار ہو گئے پھر اسی طریقے سے سبحان اللہ قادر قاہر قویل قافی اس کو آپ تسبیح پر آپ لوگ اس طریقے سے تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قادر قاہر قویل قاہر قابیل قافی سبحان اللہ قادر قاہر قاہر قویل قافی اس طریقے سے آپ تسبیح پر شمار یہ آپ نے جو پڑھنا ہے یہ تعداد سمجھ یہ لکھ لیں آپ لوگ چاہیں تو آپ بھی دیکھ کر رکھ لیں اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ جو پڑھیں گے پڑھنے کی تعداد تھوڑی زیادہ رہتی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے ایک ہی رات میں یعنی ایک ہی جلسے میں بارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اسی لیے یہ اپنی طاقت کو اور زیادہ بڑھا لیتی ہے آیتیں موالکہ جب اتنی تعداد میں پڑھا جاتا ہے اس کو اب بارہ ہزار مرتبہ کوئی زیادہ نہیں ہوا آئے سمجھے گا اگر ہم اس کو تسبیح کی فارم میں ڈیوائٹ کر لیں تسبیح کی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا آئے گا ایک سو بیس تسبیح ایک سو بیس تسبیح ہیں صرف آپ نے پڑھتی ہوں گی ایک تسبیح کو اگر آپ کو پڑھنے میں پانچ منٹ کا وقت لگے گا تو یہ سمجھے گا اگر آپ کو پانچ منٹ کا وقت لگ رہا ایک تسبیح کو پڑھنے میں تو پھر آپ کا آ جائے گا یعنی کہ اس طریقے سے سمجھ لیں آپ لوگ یہ مطلب رات اور بھر میں آپ چاہیں تو اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ سمجھ لیں رات بھر میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ کی نیند لگ جائے تو پھر آرام کر لیں اسے کہ آپ نے چھہزار بار پڑھا تو نیند لگ گئی تو پھر تھوڑا آرام کر لیں اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کے وقت تک آپ پڑھ لیں یاد رکھیں فجر کا وقت بھی اگر آپ پڑھ نہیں پا رہے تو دن میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں رات میں کسی کو دس ہزار بار پڑھ لیا تو دو ہزار بار تھوڑا دن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن پڑھنا آپ نے ایک ہی بار میں ہے ایسا نہیں کہ آج پڑھ لیا تھوڑا کل پڑھیں گے تھوڑا پرسو پڑھیں گے ایسا نہیں یہ ایک سو بیس تسبیعہ آپ نے پڑھنی ہیں اور ایک سو بیس تسبیعہ جو بھی شخص پڑھ لے چاہے کسی بھی مقصد کے لئے یقین مانے گا وہ اس کا مقصد ایک ہی بار میں انشاءاللہ الحرب العزت نے چاہا تو آپ کا مقصد اس آیت قریمہ کی خیر و برکت سے مدد سے برکت سے وہ پورا ہو جائے گا بہت زیادہ کامیاب چیز میں بتا رہا ہوں محبتوں کے لئے پریشان مت ہوئیے الگ الگ نقشوں کو مت ڈھونتے بریے الگ الگ چینلوں پر مت جائیے ہر کوئی اپنے طریقے سے نئے نئے انتجام آپ کو دیتا رہے گا لیکن روحانی قرآنی چیز سے اگر ہم کسی کام کو اپنا انجام دیں تو اس سے بہتر اور اس سے شدر کچھ نہیں ہو سکتا تو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ لوگوں کو جو بات میں نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیں اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو یہاں تک یعنی آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لئے